ناظرین میرے ساتھ اس وقت گراؤنڈ مین سٹار مجود ہے جو آج سمی فائنل میچ سیکنڈ بی ایم کے پاکستان کی سب سے بڑی ٹی ٹونٹی سوپر لیگ فیصلہ باد کے اندر ہو رہی ہے اور جس کا پہلا سمی فائنل میچ اسلام آباد با مقابلہ رحمان فانڈیشن لاہور کے درمیان ہوا اور لاہور فانڈیشن نے پہلے ہی کوالی فائی کر لیا فائنل کے لیے اور آج دوسرا سمی فائنل میچ ہے وہ فیصلہ باد با مقابلہ گجران والا شہرہ سٹار کے درمیان کھیلا جائے گا اور اس وقت ہمارے گراؤنڈ مین سٹار وکڈ تیار کر رہے ہیں اور میں اپنے شائکین کو وکڈ بھی دکھاؤں گا اور اپنے گراؤنڈ مینز جو ہمارے فیصلہ باد کے ہیں بڑے اچھے گراؤنڈ مین ہیں بڑا اچھا وکڈ تیار کرتے ہیں اس کے اوپر بیٹسمنوں کو بھی مدد ملتی ہے فاس بولرز کو بھی مدد ملتی ہے سپینرز بھی بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں اور یہ سپورٹنگ وکڈ تیار کرتے ہیں جو بیٹسمنوں کے حق میں بھی ہوتی ہے اور بولرز کے حق میں بھی جاتی ہے اور میرے ساتھ اس وقت جو ہمارے سینئر گراؤنڈ مین ہیں محمود احمد صاحب اور ان کا سٹاف جو ہے وہ ندیم بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں بڑی محنت کے ساتھ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں وکڈ تیار کر رہے ہیں تو ان کا ٹیلنڈ میں اپنے شائع کی ان کو دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو کوئی بھی نہیں شو کرتا پلئرز پرفارم کرتے ہیں رنز کرتے ہیں اسی وکڈ کے اوپر شو ہوتے ہیں اور یہ مارے ساتھ انٹرنیشنل سٹار ہیں یہ سارے کسی نے محمود احمد صاحب کی میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ محمود احمد نے جو پجیتر انٹرنیشنل ونڈے کیوں میں دوسری غیر ملکی ٹیمیں آ کر کھیلی ہیں انہوں نے وکڈ تیار کی ہیں اور پچاس کے قریب انہوں نے ٹیسٹ میچ کی نمائندگی کی ہے جو انہوں نے وکڈ تیار کی اور غیر ملکی ٹیمیں پاکستان کے اندر آ کر کھیلی ہیں اور ان کی میں خدمت بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بطالیس سالہ خدمت ہے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں بطالیس سال سے یہ اور اب انہوں نے پندرہ ٹی ٹونٹی میچ بھی کر رکھے ہیں اپنے کیریئر کے اندر بطالیس سال سے یہ نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی تو بطالیس سال سے انہوں نے پجیتر پجیتر انہوں نے ونڈے کیے ہیں اس کے بعد انہوں نے پچاس کے قریب ٹیسٹ میج کیے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پندرہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کیے ہیں تو ان کی خدمت کو سلوٹ پیش کرتا ہوں محمود احمد صاحب کی بڑا اچھا وکڑ تیار کر رہے ہیں بڑا زبردست وکڑ تیار کر رہے ہیں بڑا اچھا وکڑ بنا رہے ہیں اور سیکنڈ بی ایم کے پاکستان کی سب سے بڑا ٹی ٹونٹی لیگ ہو رہی ہے جہاں پر پورے پاکستان کی سولہ ٹیموں نے پرفارم کیا بارہ ٹیمیں فیصل آباد کی تھی چار ٹیمیں دوسرے شہروں سے آئی تھی اور جو دوسرے شہروں سے چار ٹیمیں آئی تھی وہ ایک تھی اسلام آباد دوسری گجنہ والا تیسری تھی اللہور اور اللہور کی دو ٹیمیں تھی جس میں پورے پاکستان کے تقریبا سارے سٹار کھیل چکے ہیں یہ والا ایونٹ اور ہمارا گراؤنڈ میں انسٹار وکڑ تیار کر رہا ہے بڑا اچھا وکڑ بنا رہا ہے اور لیکن کو دکھانا چاہتا ہوں جی ہمارے گراؤنڈ میں انسٹار وکڑ تیار کر رہے ہیں بڑے اچھی تو ناظرین ان کو آپ سپورٹ کیا کریں ان کی دعاوں ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تاکہ یہ ہمارے ملک کا اور زیادہ نام اسی طرح روشن کریں اصلی ہیرو تو یہ ہے جو پلئر پرفارم کرتے ہیں دنیا میں نام روشن کرتے ہیں وہ تو ہیرو ہیں ہی ہیں لیکن ان کے پیچھے جو اصلی ہیرو ہیں وہ یہ ہیں جو وکڑ تیار کرتے ہیں گراؤنڈ تیار کرتے ہیں اور بڑا زبردست گراؤنڈ دیتے ہیں اٹموسفیر پلئرز کو بڑا اچھا دیتے ہیں جس کی ویسے پلئر پرفارم کرتے ہیں تو ہیرو یہ ہے ہمارے اصلی ہیرو ان کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں ناظرین پترس کلیان کی اس خوبصورت خدمت کو اگر آپ لائک کرتے ہیں اگر اچھا سمجھتے ہیں تو اپنے پیارے بھائی پترس منظور کلیان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کا ساتھ دیں تاکہ ہمارا یوٹیوب چینل پورے ورلڈ میں جو لوگوں کو پرموڈ کرتا ہے پورے ورلڈ میں فیموس ہو پورے ورلڈ میں شو ہو ہمارا یوٹیوب چینل سپورٹس تاکہ ہم اور زیادہ نوجوانوں کو اور زیادہ ٹیلنڈ کو اپنے یوٹیوب چینل پر لے کے آئیں تو ناظرین اس خوبصورت اور دلچسپ گفتگو کے ساتھ اپنے خدمت گزار ہوسٹ پترس منظور کلیان کو دیجئے گا اجازت نہ بہت سارا خیار رکھئے گا چلتے چلتے پاکستان زندہ بار تھینکیو گوڑ بلیس آل آف یو